لیکویڈ میڈیشن کو یہ باریک باریک ایرو سال میں بدل دیتا ہے بچے کو مان لیجئے اس کا بلکہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور وہ سوفٹ نہیں ہو رہا ہے کیا نیبلائیزیشن کے عادت پڑتی ہے انجشن کے عادت پڑتی ہے کیا ٹیبلیٹ کے عادت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی آپ کی پیڈائیٹیشن نے آپ کے بچے کو نیبلائیز کرانے کو بولا ہوگا یا پھر آپ نے نیبلائیز کرایا ہوگا آپ کے گھر میں نیبلائیزیشن کی مزین ہوگی اور آپ کو ریگولر کرانا پڑتا ہوگا تو نیبلائیزیشن کو لے کے ہمارے اندر بہت سارے کوششنز رہتے ہیں کہ یہ ہم کیوں کراتے ہیں اسے کیسے کام کرتا ہے اسے کوئی نقصان تو نہیں ہے کیا اس کی عادت تو نہیں پڑے گی اور اس سے کیا فائدے ہیں یہ سب آج میں ڈسکس کروں گا ہلو ایوریون میں ہوں ڈاکٹر محمد نورالم خان آج میں آپ کو نیبلائیزیشن کے بارے میں بتاؤں گا کی نیبلائیزیشن کے کیا کیا فائدے ہیں نقصان ہیں آگت پڑھتی ہے نہیں پڑھتی یہ سب چیزے کلیر کروں گا تو ویڈیو کے لاسٹر ضرور دیکھیں بڑی امپورٹن ویڈیو ہے آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس اس سے کلیر ہو جائیں گے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دیئر پیرنٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ نیبلائیزیشن ہے کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں ایکچوال میں نیبلائیزیشن ایک ڈرگ ڈیلیوری سسٹم ہے مطلب یہ کہ جیسے ہم موہ سے سیرب لیتے ہیں ٹیبلٹ لیتے ہیں اور نسوں سے انجیکشن لیتے ہیں اور دوائیاں لیتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک سسٹم ہے جس میں ہم میڈیسین کو یا پھر ڈرگ کو ہم لنگ تک پہنچاتے ہیں جو نیبلائیزیر مشین ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس لیکوڈ میڈیشن کو یہ باریک باریک ایروسول میں بدل دیتا ہے جو کہ اڑ سکتے ہیں اور یہ اس مشین سے نکل کے ہماری ناک میں ہاتے ہیں اور ہم سانس لیتے ہیں تو یہ فیفڑے میں پہنچ جاتا ہے یہ کوئی بہت بڑی ہوا چیز نہیں ہے بلکہ سمپل چیز ہے ایک ڈرگ ڈیلیوری سسٹم ہے جیسے انجیکشنز ہوتے ہیں ٹیبیٹس ہوتے ہیں انیما ہوتے ہیں ویسی یہ بھی ایک سسٹم ہے سمپل سا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ نیبلائیزیشن ہمیں دینا کیوں پڑتا ہے کیا کیا اس کی وجہ ہوتی ہے کب کب اس سے ہم دیتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جب بچے کو مان لیجئے اس کا بلکہ بہت زیادہ ہارڈ ہے اور وہ سوفٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم نیبلائیز کرواتے ہیں کبھی کبھی بچے کی جو سانس کے نلی ہے یا بلو کی جو سانس کے نلی ہے اس کو اسپاس ہو جاتا ہے مطلب کی جو نلی ہے وہ سکڑ جاتی ہیں جس سے کی ائر اندر ٹرائپ ہو جاتی ہے باہر نہیں نکل پاتی ہے اس میں دیتے ہیں نیمونیاں جیسی بیماری ہو گئی تو اس میں ہم کبھی کبھی دیتے ہیں کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کی ڈیریکٹ لگ میں پہچانا ہوتا ہے اس میں دیتے ہیں برونکولائیٹیز اگر ہو گیا ہے تو کچھ ڈرکز وہاں پر دینی ہوتی ہیں اس میں ہم دیتے ہیں جو اسنما کے پیشنٹ ہیں ان میں بار بار اسی سے ضرورت پڑتی ہے ساتھ میں سی او پی ڈی کس جو ہے تو اس کو بھی دینا پڑتا ہے کچھ بیماریاں ہیں جیسے کہ سسٹک فائبروسیس ہے یا ایٹیلیکٹسیس ہے اس میں بھی نیبلیشن کرانا پڑتا ہے کبھی کبھی موسمی سردی زکام بخار کے بعد جو بچوں کی سانس کی نلی ہے وہ سنسٹیو ہو جاتی ہے زرہ سا ایئر گئی یا زرہ سا پولین گیا یا دھول گئی اس سے اس میں اسپاس ہو جاتا ہے خانسی آنے لگتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آتے ہم بہت ایمپورٹن کوشن پر کیا نیبلیشن کے عادت پڑتی ہے تو اس کا جواب دوستو ویسا ہی ہے جیسے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا انجشن کے عادت پڑتی ہے کیا ٹیبلیڈ کی عادت پڑتی ہے اور کیا سیرپ کی عادت پڑتی ہے تو جیسے باقی سسٹم میں جیسے باقی ڈرگ ڈیلیوڈی سسٹم میں بیسی یہ بھی ایک ہے تو اس میں بھی وہی سیم کنڈیشن ہے جب تک بچوں کو دکت ہے تب تک ہم دیں گے جب دکت نہیں ہے تو نہیں دیں گے اب کسیوں کو اگر ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو انسولین کے انجشن لگنے ہی لگنے ہے کسی کو تھائرائیڈ ہے تو اس کو تھائرائیڈی گولی لینے ہی لینے ہی کسی کو بی پی ہے تو بی پی سکر لینے ہی ہے تو یہ عادت نہیں بلکہ یہ ضرورت ہوتی ہے تو جو استما کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو پرولانگ ریکٹیو ایر بی ڈیجیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو سی او پی ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو نیبلائشن دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ضرورت ہے ان کی عادت نہیں ہے جیسے دوا کی عادت نہیں پڑتی جیسے انجیشنز کی عادت نہیں پڑتی ویسے اس کی بھی عادت نہیں پڑتی ہے جب تک دکت ہوتی ہے اس کو دینا پڑتا ہے اور جب دکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اگر کسی کو برانکولائٹس کے وجہ سے دیا گیا ہے تو سات سے آٹھ دن دیا جائے گا کسی کو اگر نیمونی کے وجہ سے دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے پانس سے سات دن دیا جائے کسی کو اگر ریکٹیو ایر بی ڈیجیز کے وجہ سے دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے دس سے بارہ دن دیا جائے اور کسی اگر آستما کے وجہ سے دیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بار بار رگلر دیا جائے تو ڈیپنڈ کرتا ہے بیماری کونسی اس کے اوپر جو ڈیوریشن ہے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے یا نہیں اس کا انسر ہے کہ عادت بلکل نہیں پڑتی ہے اور یہ بلکل سیف ہے اب آئیے بات کرتے ہیں نیبلائیجیشن کا فائدہ کیا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیبلائیجیشن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کی جو سسٹم ہے اس میں دوا نہیں جاتی بلکہ صرف آپ کے لنگ میں دوا جاتی ہے یہاں پر دوا جاتی ہے اور بہت ہی چھوٹی ڈوز ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو سیرف ہوتی ہے اس میں میلی گرام میں ڈوز ہوتی ہے اور نیبلائیجیشن کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ مایکرو گرام کی ہوتی ہے جو میڈیسن جا رہی ہے وہ بہت کم جاتی ہے اور بہت کم جانے کے وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے جو میڈیسن ہماری باڈی میں جاتی ہے تو ہم نے مو سے لیا پیٹ میں گئی پھر وہ لیور میں بلڈ میں ہر جگہ آ رہی تو جہاں پہ کام کرنا ہے لنگ میں وہاں تو کام کرے گی باقی پری باڈی میں وہ گھومے گی اور باقی جگہ وہ سائیڈ ایفیکٹ کرائے گی تو اس لیے جو یہ سسٹم ہے نیبلائیجیشن کا یہ اورل دوا لینے سے زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد پھر وہ بلڈ میں آئے گی بلڈ میں آنے پر لنگ میں آئے گی یہاں پر ڈائریکٹ ہم لنگ میں لیتے ہیں اس لیے اس کا جو آن سیٹ آف ایکشن ہے بہت ریپیڈ ہوتا ہے بہت فاش کام کرتی ہے یہ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ کارگر ہوتی ہے جو بچے آسانی سے دوا نہیں پیتے اب موز سے دوا پلانے میں آپ کو بہت مشکت کرنی پڑتی ہے تو ان بچوں میں نیبلائیجیشن آپ دیجئے تاکہ جو دوا ہے وہ ڈائریکٹ ان کے لنگ تک پہنچے ایک کوشن یہاں پر رہتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ روتا ہے نیبلائیجیشن کراتے میں تو فرنس یہ رونا اس بچے کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ بچہ روتا ہے اتنا زیادہ وہ ڈیپ بریت کرتا ہے بہت ساری ائر بہاں نکالتا ہے پھر بہت ساری ائر کھیستا ہے اور نیبلائیجیشن بہت اچھا سے افیکٹیو ہوتا ہے اندر تک لنگ کے جو ڈیپ ٹیشیوز ہیں وہاں تک اس کی جو دوا ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو فرن یہ جو ویڈیو ہے نیبلائیجیشن کے ڈاؤٹس کے اوپر ہیں اب ایک ویڈیو میں بناوں گا نیبلائیجیشن کیسے کرنا ہے کیا طریقہ ہوتا ہے کس طرح دوا ڈالنی ہے اور کیسے اس کو لینا ہے وہ ویڈیو جب آ جائے گی تو میں اوپر آئی بٹن میں ڈال دوں گا تب تک لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو پسند اگر آئے اس کو لائک کر دیئے شیئر کر دیئے اس کو بھی ضرورت ہو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کو ساتھ ٹیل دن ٹیک کیر بائے بائے